پاکستانی مومن نوروے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ اور یہاں پہ جا رہے ہیں ہم جی میلے پہ میلا 2023 ماشاءاللہ سے دوبارہ سے ہو رہا ہے اور کافی ساری عدکار وغیرہ بھی آ رہے ہیں لیکن ہم لوگ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں جی ابرار الحق صاحب کو بہتی فیروٹ ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہے جی ساریم سب بہت خوش ہو رہے ہیں کیونکہ جو ہے کافی دنوں بعد ہم لوگ جو ہے اپنی ویکیشن کے بعد جو ہے اس لوگ کا ٹریپ لگا رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی کتنا ہی گہمہ گہمی اور آج آپ کو بتاتی چلوں کہ آج لاسٹ ٹے تھا میلے کا اور ابھی اتنے لوگ زیادہ نہیں آئے ہوئے تھے اور موسم یعنی کہ پہلے دو دن جو ہے تھوڑی بہت بارش وغیرہ بھی رہی ہے اور آج جو ہے موسم جو ہے ایسے ہی رہنا تھا یعنی کہ تھرسا کلاودی تھا لیکن بارش نہیں ہونی تھی ہلکی ہلکی سی بارش ان میں سٹارٹ ہوئی جب ہم لوگ واپس جانے لگی گھر لیکن اس سے پہلے موسم بہت اچھا تھا اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی تھوڑا سا نزدارہ یہاں کا اور کافی سارے جو سٹالز تھے کانے پینے کے اس یوشول اور اس کے علاوہ کافی سارے سویٹس کے سٹالز تھے اور یہ ہمارے ہاتھی جو گرین والے ہیں یہ بھی آئے ہوئے تھے یہ بہت اچھا لگتے ہیں اور ہمارا جی بہت ہی پیارا سا جو ٹرک ہے پاکستانی ٹرک آٹھ سے بھرا ہوا وہ بھی ہے یہاں پہ بہت ہی پیارا اور سب سے پہلے وہ آیا تھا جی یہاں پہ دو ہزار دو میں یہ فرس ٹائم یہ یہاں پہ ٹرک آیا تھا اس میلے پہ یعنی کہ اور دیکھیں جی آج بھی اتنا ہی پیارا اور اتنا ہی خوبصورت ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ ایک ہماری میلے کی شان ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے تھے اس میں بیٹ بھی سکتے تھے لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک اساسہ ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے آپ ہاتھ وغیرہ بھی نہیں لگا سکتے لیکن آپ اس کے آگے جو ہے کھڑے ہوگے تصویریں وغیرہ پکچرز وغیرہ بننا سکتے ہیں انہوں نے یہ بیریئر سائک لگایا ہوا ہے لیکن بہت خوبصورت دلہن کی طرح یہ سجا ہوتا ہے اور بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے اور یہ مین مطلب آتے ہی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے یعنی کہ کھڑا کیا ہوا ہے ادھر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جی بار بار وہ سامنے آ رہے ہیں نظارہ اور یقین کریں کہ جب اس کو دیکھتے ہو تو پاکستان کی بہت زیادہ یاد آتی ہے اور ان سب مہنتی لوگوں کی جو یہ ٹرک چلاتے ہیں اور جو ان کو سجا کے رکھتے ہیں بلکل دلہن کی طرح سجا کے رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں جی کافی سارے سٹالز تھے کھانے پینے کے کافی سارے نئے سٹالز تھے یہاں پہ جو کچھ ریسٹورنٹ تھے جو مطلب آسلوں سے باہر بھی ہیں انہوں نے بھی ہاں کے سٹالز لگائے ہوئے تھے کچھ اور برگر وغیرہ کے سٹالز تھے جو نیو تھے یہاں پہ تو خیر خوب اچھا لگا ہم لوگوں کو خوب کھایا پیا ہم لوگوں نے اور بتاتے چلوں کہ ہسپنٹ بھی جو ہے یہاں پہ مدینہ سویٹ کے سٹال پہ کھڑے تھے ماشاءاللہ ہیلپ کروارے تھے اپنے دوست کی اور بہت زیادہ رشت تھا میرے خیال میں دو پہلے دن آج اتنا رشت ابھی نہیں اس وقت اتنا رشت نہیں تھا جب ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچے پانچ بجے کے قریب لیکن اس کے بعد جو ہے سات کے قریب کافی زیادہ رشت ہونے لگ پڑا اور یہاں پہ دیکھیں جی حلال لکھا ہوا ہے اور یہ جی برگر شاک ایک نئی دکان ہے برگر کی شاپ ہے یہاں پہ انہوں نے بہت ہی مورن تری کسی ہے جو اپنے سکرینز لگائی ہوئی تھی یہاں پہ آپ خود ہی آرڈر کر سکتے تھے بہت اچھا تھا ساری ہم سب کو دل تھا برگر کھانی کو آپ کو پتہ بچے چھوں وہ ب سکتے ہیں انہوں نے اپنی انٹرنسی بنائی ہوئی تھی جہاں پہ کیوں میں آپ نے لگیا اپنا فود آرڈر کرنا اور فود اپنے ریسیب کرنا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا آپ کو اپنا نمبر مل جاتا جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے موائل پہ آپ کو میسیج آ جاتا کہ جی آپ کا آرڈر جو ہے وہ ریڈی ہے تو کافی سارے فود کے سٹالز وغیرہ لگے ہوئی تھی لیکن پہلے سے کم تھے یہاں پہ سٹالز وغیرہ لیکن دستے آپ کافی کچھ تھا یوں ن مٹھائی میں یہاں پہ بن رہی تھی بہت ہی مزیدار سے گرمہ گرم جلیبیاں اور دیکھیں جی کتنے ہی پروفیشنل ہے ہماری یہ ماشاءاللہ سے یہ مدینہ سویٹ کا سٹال تھا اور یہاں پہ جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے چکھے گول گپے اور یہ کچھ گول گپے کہہ لیں کہ I think کوئی بنے ہوئے گول گپے ہیں جن کو بس بنایا گیا ہے یعنی کہ اس طریقے سے ہومیڈ فریشلی ٹائپ نہیں تھے لیکن مزے کے تھے گول گپے اچھے تھے اس کے بعد جی میں نے سموسا چ چارٹ لی تھی جو کہ بس سو سو تھی اور بیٹے نے لیا تھا جی لوڈڈ فرائز بھی لیے تھے سات برگر کے اور اس کے بعد جو ہے بیٹے نے لیا تھا نان کباب وہ بھی بلکل مزے کا نہیں تھا کیونکہ روٹیاں تھو تھی وہ بنی بنائیں تھی اور بلکل بھی مزے کا نہیں تھا اور پرائز بہت زیادہ ہائیں تھی اور کھانا اتنا اچھا نہیں تھا یہ دیکھیں جس موسا چارٹ اس کی بھی لوگ اتنی اچھی نہیں تھی اور بس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لے لے شکر الحمد و لیلا کیا اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ اتنی نعمتوں سے نواز ہے لیکن پھر بھی جو ہے خیر سی بات ہے جب آپ کی امتیں اتنی زیادہ رکھتے ہیں تو آپ کا فود بھی اسی میار کا ہونا چاہیے اور پھر وہی بات آ جاتی ہے جی میں آپ کو بس یہ ہی کہوں گی کہ اگر آپ کو کوکنگ کرنی آتے تو آپ کو ہائی ماہی کوئی چیز پسندنی آتی ہے اور ایسا ہے بلکل ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے خیر اللہ تعالیٰ کا شکر اور باقی یہاں مزے کی تھی اس کے بعد پان بہت مزے کا تھا وہ بھی ہم نے کھایا ماشاء اللہ اور اس کے علاوہ جو ہے مہنگو لسی جو ہے وہ بھی بہت مزے کی تھی یعنی کہ کچھ چیزیں مزے کی تھی جو ہم لوگوں نے ٹرائن کی ہے میں آپ کو ان کے بارے میں بتا رہی ہوں لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ جو پرائزز جو ہے وہ بہت ہائی تھی اور جو ہے ذائر سے بات ہے جن کے دو تین بچے ہوں تو ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت مہنگائی لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے بھی اپنا کچھ نہ کچھ تو کمان آئی ہے یہاں پہ باکو بتاتی چلوں کہ آئیس کرم تھے وافلز وغیرہ تھے اور کافی کچھ یہاں بھی مل رہا تھا ہوت چوکلٹ تھی کافی کچھ تھا یہاں پہ تو یہاں سے بھی بچوں نے جو ہے وافل لیا اور یہ جو بن رہا ہے ہمارے کیارہ روزات میں جو پر کریم لگ کے بہت مزے دار تھا یہ میں گھر میں بھی بناتی ہ اور بس وہی بات آجاتی ہے کہ باہر کھانے کا اصلاح اپنے ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی تھوڑا سا کہلنے کی سٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے لیکن وہی بات آجاتی ہے کہ باہر میلے پہ تو پھر انچوئی کرنا ہی ہوتا نہیں یہ دیکھیں جی مزے دار بہت مزے کا تھا جی ماشاءاللہ اور ہم لوگ نے کوشی چھے کی کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لی اور پھر ہم لوگ نے شیئر کر لیا اور یہ دیکھیں جی لہرہ رہا ہے ہمارا پرچم ماشاءاللہ ماش ہو رہے تھے اور یہ دیکھیں جی آپ کو جیسے کہ بتا رہی ہوں کہ موسم تھوڑا سا جو ہے ہوادار تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بارش نہیں ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصور جگہ یہ آکبری گیا ہے جہاں پہ میلہ ہر سال لگتا ہے اور آپ کو بتا دی چلوں کہ اگلے سال کا میلے کا بھی یہ جو بتا رہے تھے کہ اگلے سال بھی میلہ ہوگا تو بس وہی بات آجاتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اس میں شرکت کریں یہاں پہ ہر ملک کے لوگ آتے ہیں اور بہت انچوئ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ دیکھیں جو بیٹی جو ہے انہوں نے لیا تھا کوئی چائنیز دکان کا بھی کچھ تھوڑا سا نوڈلز وغیرہ لیے تھے وہ بہت مزے کی تو یہاں پہ لیے جا رہی ہے کلفی جو بہت مزے کی لگ رہی ہے ماشاءاللہ جی کافی کچھ تھا سموسے پکوڑے کچھوڑیاں چلیبیاں یو نیم ایچ سب کچھ تھا یہاں پہ ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی کلفی بہت مزے کی لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ م کلفی بھی تھی لیکن سارے ہم سب چاہ رہے تھے سمپل کلفی لینے کا یعنی کہ کھوئے والی کلفی اور کافی اور بھی کافی گہما گہمی تھی یہ لاس دے تھا تو آج لاس دے اتنا زیادہ کہہ لے کہ رش نہیں تھا فیلحال رش نہیں تھا اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ سیٹنگ ہوئی ہوئی تھی یعنی کہ جو ہر جو اپنے کاؤنٹر جو لگا اس کے ساتھ انہوں تھوڑا سی سٹنگ ارنج کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ کافی سارے سٹنگ یہ سٹنگ سے ل بہت اچھا لگ رہا تھا اور ہر چیز جو ہے بہت اچھے طریقے سے منیج کی ہوئی تھی ہر سال کی طرح اور یہ دیکھیں جی یہ آرٹ ورک تھا یہ بچے جو ہے دن کو کچھ بچوں نے مطلب آرٹ ورک کیا یہاں پہ پینٹ کر کے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے ہاتھوں کے جو ہے نشانات وہاں لگا سکتے ہیں اور ہر طرف یہ بڑے بڑے جو ہے دسپن پڑے ہوئے تھا اور یقین کریں کہ کوئی بھی گند نہیں ڈلا ہوا تھا لیکن پھر بھی ابھی بھی اس سے زیادہ صفائی ہو س سکتی تھی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی بھی جو ہے ہمارے لوگ جو ہے نہ صفائی کا اتنا خیال نہیں کرتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ کھاتے پیتے ہیں تو اس کو پھر آپ اپنا کلین بھی کیا کریں بعد میں کیونکہ دیکھیں گن ڈالنا اچھی بات نہیں ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے اور یہ جو آپ کو بہت نظر آ رہی ہے یہ جاتی ہیں چھوٹے موٹے جزیروں پہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کے اس کے پار جو ہے لوگ رہتے ہیں تو وہاں پ دفعہ لیے ہیں جزیرے بغیرہ بھی کافی دفعہ لیے ہیں ووٹ بغیرہ لیکن یہ میرے ایک جو استاد تھے ماشاءاللہ سے جب بھی میرے ووٹ بغیرہ دیکھتے ہیں تو مجھے یاد آ جاتے ہیں میرے استاد جو ہے کہ ایلے سمندر کے پار رہتے ہیں تو میرا کافی رابطہ تھا ان کے ساتھ میرے نورویجن ٹیچر تھے یہ یعنی کہ پہلی کلاس سے لے کے چھٹی کلاس تک تو ان کے ساتھ میرا کافی زیادہ رابطہ تھا اور ہم لوگ ایک دوسرے کے خط بغیرہ بھی ل لکھتے تھے یعنی کہ وہ مجھے بتاتے تھے اس سمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں جب خطوں کا دور تھا ایک وقت نکالنے کا دور تھا کہ آپ مطلب جو ہے ٹائم نکالتے تھے اور کسی کو ٹائم نکال کر خط لکھتے تھے اور اس کو پوسٹ کرتے تھے اور تین دن بعد اس بندہ یا بندی کو ریسیب ہوتا تھا پھر وہ آپ کو واپس خط لکھتے تھے اور اسی طرح سے مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے عید کارڈ بھیجا کرتے تھے ایک دوسرے کو اور ساری فیملی کے یعنی کہ ہمارے ماشاءاللہ سے چار مامو ہیں اور تھے یعنی کہ ان میں سے ایک مامو حیات ہیں باقی مامو بہت ہو چکے ہیں تو ہمیشہ ہمیں انتظار رہتا تھا کہ جب ان مامو کا کارڈ آ چکا ہے عید تب ان مامو کا آ گیا بلاسٹ رہ گیا مامو کا کارڈ بھونی ابھی تک آیا اتنا انتظار ہوتا تھا عید اتنے چدری کیسے منائی جاتی تھی اور خوشیاں بانٹی جاتی تھی بس اب تو خیر دور ہی بہت کہلے فاسٹ آ چکا ہوئے لیکن وہ مزہ نہیں ہے اس میں خیر آگے چلتے ہیں جی میلے کی طرف اور خوب انٹرائی کیا ہم لوگوں نے ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر کے کھایا اور یہ دیکھیں کیپچر کیا ہم نے یہ الیفنٹس جو ہے بہت خوبصورت ہے اور رات کے وقت ان میں لائٹ چلتی ہے اور یہاں پر جی ساریم کے ساتھ بھی فوٹو سیشن ہو گیا تھمز اپ بھی مل گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ بس بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کتنا افٹ کرتے ہیں کہ کسی ایک اور ملک میں اپنے میلے کو ارینج کرنا اپنے ادھاکاروں کو بلانا ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو بہت بیس فل ہے اور یہاں پر مطلب ہر طریقے کا کہہ لیں کہ کوئی بھی یہی شروع نہیں ہوتا کہ آپ کس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں جڑے ہوئے یا کس کے ساتھ نہیں جڑے یہاں پر کوئی بھی مطلب نو ون کیرز یعنی کہ ہم دیکھنے جی جون سے ادھاکار آئے تھے لیکن ہم تو آئے تھے صرف جی ابرار الحق صاحب کے لئے اور ہم نے ان کے گانے بھی تھوڑے چھوٹے موٹے انچوئے کیوں اور میرا فیورٹ گانہ بھی آیا وہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں اور یہاں پر دیکھیں جی بینٹ باجہ بھی چل رہا تھا کچھ یہ تھے ہمارے بھائی سکھ بھائی جو مطلب بہت ہی انٹرٹین کر رہے تھے لوگوں یہ آپ کو بتاؤں گی گرما گرم چلے یہ بھی ہم لوگوں نے کہیں بہت مزے کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نوروے is the best یہاں پہ بہت اچھا کھانا بھی بنتا ہے اور یہ دیکھیں جی پان تو تھا جی لا جواب 10 out of 10 بہت زبردست بہت مزے کا بہت مسکیا میں نے پاکستان کو بھی اور لنڈن میں بھی جیسے آپ لوگوں کو بتا جنہوں نے میرے پہلے والے بلوگ دیکھے ہیں اور ابھی بلوگ دھیر سارے آئیں گے تو وہاں کا پان جی بس سو سو تھا لیکن نوروے کا پان بیسٹ ہے یعنی کہ پاکستان سے آوا ہے یہ پان اور یہاں تک کہ ساریم صاحب نے بھی امپروف کر دیکھیں جی پان بہت مزے کا ہے ماشاء اللہ اور یہاں پہ دیکھیں جی لوگ انچوئے کر رہے ہیں سب ملکوں کے لوگ اکٹھی ہوئے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا اور میلے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے رشتہ دار بھی مل جاتے ہیں مجھے اپنے چچا جان بھی ملے ماشاء اللہ سے بہت اچھے طریقے سے ملے بہت اچھے لگ رہے تھے اللہ تعالی ان کو لمبیو میں سے تندرستی دے اور اس کے علاوہ کچھ میری بچوں کی ٹیچر بھی مجھے ملیں ماشاء اللہ یہاں پہ گولہ بھی کھایا جا رہا ہے جی بہت مزے دار ٹیچر ملی جی مجھے اپنے بڑے بیٹے کی اور اپنی بیٹی کی ماشاء اللہ میں ان کو پہچان لیا اور ان کی بیٹی نے بھی مجھے پہچان لیا ان سے بھی پاتریت کافی بہت اچھا لگا ان سے مل کر اللہ تعالی ان کو سیت تندرستی دے ان کو مسائل ہوئے تھے اور یہاں پہ جی دیکھیں یہاں پہ مہنگو شیخ تھا اور یہ جی تھا ڈرنک تھا اور یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار گرما گرم گلاب جامن اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی جو کوئی چائنیز فورڈ تھا بہت مزے دار تھا خوب بھنچ رائے کیا ہم لوگوں نے الحمدلیلہ سب کچھ تھوڑا تھوڑا ہم لوگوں نے کھایا بہت مزا آیا اور میلے پہ چاہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان کی ملاقات کافی لوگوں سے ہو جاتی ہے بہت اچھا لگتا ہے جن لوگوں سے آپ کے ملاقات عام طور پر نہیں ہوتی تو میلے پہ ہو ہی جاتی ہے اور یہاں پہ جی آنے والے تھے ہمارے اداکار جن کا سب کو تھا انتظار اور یہاں لوگ ویٹ کر رہے تھے بیٹھ کے ایک پینچ پہ اور یہاں پہ دیکھیں جی ٹائم ہو گیا تھا جی کافی زیادہ یعنی کہ تقریباً آٹھ تیس کا ٹائم تھا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نے تھوڑے سے پکوڑے کھائی اور ساتھ میں کچوری کھائی بہت ہی مزیدہ اور یہاں آگے جی ہمارے فنکار مجھے بھی پتا ہے آپ لوگوں کے دل میں کون بستا ہے مجھے بھی پاکستان مجھے بھی پس چکادائی مجھے بھی ٹائم ہو گئی ہے یہ لوگوں reais REALLY چاہتے ہیں مجھے بھی پس چاہتے ہیں موسیقی 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 بار 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 رہنی ہے جہا گے جی میرا فیوری war تکانا ہوں اس کے لئے میں یہ کیا ہے موسیقی 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 امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو پہ سنبھائی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا فیال رکھئے گا take care اللہ حافظ موسیقی